پریشان لیکن کوئی بات نہیں میری جان وادی سون کا ہے یہ میدان اگلا بول اس مرتبہ بھی بہترین شوٹ فرم چکوال کے بلے سے ایک اور بلندو بالا چکا یہ فراد عبدالی بلکل تیار سامنا کریں گی امیر بٹ فرم فیصل آباد اچھی شوٹ ماری ہے اس مرتبہ بھی یقیناً چھے سکور مزید مل جائیں گے چھے سکور کا مزید ہو جائے گا اضافہ مرتبال پریمیر لیگ سیزن 3 جی بلکل بڑا مقابلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرون کبریج ون ہارٹ بول پہ حسین مناظر وادی سون کے جنت نظیر بلکل وادی سون سکے سر قادر کشمیری بولنگ کے نشان پہ موجود اچھا بول کیا جورکر لیند یقیناً ایک سکور بن پائے گا گرونڈ کے بہترین مناظر شاکی نے کرکٹ سے بلکل کھچا کھچ بھرا ہوا یہ کرکٹ سٹیڈیم مردوال پریمیر لیگ بڑے مقابلے بلکل جاری ہو ساری حسین مناظر آبن ہارٹ ٹیپ بول ایچ ڈی پلس ڈرون کبریج سے دیکھتے ہوئے سیٹی بچ چکی ہے سٹیج سچ چکا ہے جتنے بھی چیف آرگنائزر نے اس ٹورنمنٹ کے یقیناً مبارک بات کے مستق اقلا بول بلکل بول کر دیا ہے قادر کشمیری نے اس بول پہ بہترین گیند بازی کا مظہرہ اس بولر کی جانب سے بدالی سامنا کرے گی امیر بٹ فروم فیصل آباد بہترین بول نہیں سمجھ پا اس سب بول کو آکومنٹری باکس میں فرامر ڈھاب اپنی خوبصورت آواز سے شایدین ایک رکر کا لہو گرماتے ہوئے ان کے حمراجی سوہیل چوہان ان کے حمراء پیارا بھائی مغل تلک اے تلگن کے ساتھ تینوں بہترین کمنٹری کرتے ہوئے اگن اقلا بول اٹھا کے ماری ہے اس مرتبال ایک سٹ کی جانب امیر بٹ کے بلے سے ایک قبل ان دو بالا جنگ کا پشلے میچ میں بھی تباکون بلے بازی کی تھی اس میچ میں بھی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے یہ شورٹ چیک کریں جی پوری طرح کلائیوں کا استعمال کیا امیر بٹ نے بول کو سیدھا فیصل آباد کی جانب بیجا بہترین کرکٹ سٹیڈیم ہے وادیے سون کے بلکل سنگم میں پہاڑوں کے درمیان فراد عبدالی بولنگ کے نشان پہ موجود سوچ و بچار کرتے ہوئے دوڑنا کیا سٹارٹ ہلکے قدموں کے ساتھ تیز ہوئے امپائر کو پروس کیا اچھی شورٹ اس مرتبال ایک سٹ کی جانب لیکن فیلڈر تائنات رنڈ شرف ایکی بن پائے گا ناصر پتھان سمجھاتے ہوئے فراد عبدالی کو گیارہ رنڈ ہو چکے ہیں جی دوسرے اور کا کھیل جاری ہو ساری فراد عبدالی بارہ نمبر کی شرٹ زیبے تن کیے ہوئے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں دوڑنا کیا سٹارٹ ہلکے قدموں کے ساتھ تیز ہوئے امپائر کو پروس کیا اچھا بول کیا ہے باچہ خانتے سامنے یقینا سکور صرف ایک ہی بن پائے گا فراد عبدالی اگلا بول کرنے کے لیے تیار اچھی شورٹ امیر بٹ کے بلے سے یقینا بول چلا جائے گا مونڈری لن کے باہر اچھے سکور نہ مزید ہو جائے گا اضافہ یہ شورٹ آپ چیک کریں جی امیر بٹ اس آور کا دوسرا چکہ لگا دیا ہے فراد دالم ہے اگلی بول کرنے کے لیے فراد عبدالی بلکل تیار سامنا کریں گے امیر بٹ فرام فیصل آباد اچھی شورٹ ماری اس مرتبابے یقینا چھے سکور مزید مل جائیں گے چھے سکور کا مزید ہو جائے گا اضافہ بیترین بیٹنگ کا مزہرہ کرتے ہوئے امیر بٹ باچہ خان جی بیٹنگ انفی موجود سامنا کریں گے قادر کشمیری کا اپنے کوٹے کا دوسرا عور کرنے کے لیے اٹھا کے ماری ہے بلکل سامنے یہ بول چلا جائے گا بونڈری لین کے باہر چھے سکور کا ہو جائے گا اضافہ پاچہ خان یو بیوٹی یہ شورٹ چیک کریں جی پاچہ خان کے بلے سے ایک بلندو بالا چیک کا بلکانے خصوصی اگلا بول اس مرتبہ چھے بول کیا ہے تھرڈ منٹ کی پوزیشن پہ یقینا بول چلا جائے گا بونڈری لین کے باہر چار سکور کا مزید ہو جائے گا اضافہ چھوٹا بچہ میمان خصوصی اس ٹورنمنٹ کا مردوال پریمئر لیگ سیسن ٹری تھیلے سیمیا کا یہ مریض چھوٹا ننہ میمان اس ٹورنمنٹ کی رونکوں کو چار چاند لگانے کے لیے بلکل سٹیڈیم کے پاس موجود شیان شان استقبال کیا جا رہا ہے ہمارے میمان خصوصی صاحب کا ڈھول کی تھاپ پہ اگلی بول اس مرتبہ بیترین کے انبازی کا مزہرہ قادر کشمیری کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پہ پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں اس میمان خصوصی پہ شیان شان استقبال کیا جا رہا ہے مردوال کی سرسمین پہ شہیدوں اور غازیوں کی سرسمین بڑی دیر بعد میمان خصوصی صاحبان سٹیج پہ بڑا جمان ہوں گے لیکس ایٹ کی جانب شوٹ کھیلے ہیں فیلڈر تائنات چار سکور مل جائیں گے چار سکور کا مزید ہو جائے گا اضافہ لاتے ہوئے ننہ یہ میمان خصوصی اگلی بول لیکس ایٹ کی جانب پلک مارا ہے یقیناً چیز سکور کا مزید ہو جائے گا اضافہ امیر بٹ کا بلہ آج رکنے کا نام نہیں لے رہا یہ شوٹ چیک کریں جی امیر بٹ کے بلے سے قادر کشمیری کو اس مرتبہ بلندو بالا چکا اور بلکم جی ننہ میں مانے خصوصی بلکل پہنچ چکا ہے جوٹا بچہ جو کہ تھیلسیمیا کا مریض ہے یقیناً داد دینا ہوگی تمام انتظامیاں کو چیف آرگینائزر صاحبان مردوال پریمیر لیک اور جتنی بھی انتظامیاں تھی یقیناً مبارک بات کی مستحق اگین شوٹ اگین چکا ایک اور بہترین شوٹ امیر بٹ کے بلے سے امیر بٹ چکوں کی برسات کرتے ہوئے یہ شوٹ چیک کریں جی دوسرا لگتار چکا نظار لیفٹی جی سامنا کریں گے باچہ خان باہری کنارہ اس مرتبہ زوردار اپیل کی ہے انگلی اٹھ جائے گے یقیناً نظار لیفٹی نے کامیابی دلوا دی نظار لیفٹی جی سامنا کریں گے حمزہ شیرو پہلی بالا بول ہے ہوا میں خورم چکوال کیچ نہیں پکڑا جائے گا یقیناً کیچ نہیں پکڑا جائے گا میری بٹ نظار لیفٹی دورنا کیا سٹار تیز ہوئے امپیر کو کروس کیا باہری کنارہ زوردار اپیل یقیناً باہر کا رستہ دکھا دیا ہے اشارہ کیا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں میری بٹ دردے سر بنے ہوئے تھے لیکن نظار لیفٹی نے اب ان کو رستہ دکھایا ہے واپسی کا نظار لیفٹی بولنگ کے نشان پہ موجود اگلا بول اس مرتبہ بھی یقین باہری کنارہ ایک اور بڑا دچکہ ایک اور بڑا نقصان مسلسل دو بولوں پہ دو کھلاڑی اٹھو چکے ہیں خورم چکوال اچھی شاٹ اس مرتبہ یقیناً یہ بول چلا جائے گا بونڈری لائن کے باہر چھے سکور کا ہو جائے گا اضافہ حمزہ گلو نے کافی دیر سے وکٹتے موجود تھے لیکن اس مرتبہ بلے سے نہیں بچ پایا یہ بول اچھی شاٹ اس مرتبہ بھی لیکن فلٹر ہے نیچے تائنات یقیناً چکا روک لیں گے فراد عبدالی خورم چکوال جی بولنگ کے نشان پہ موجود اگلا بول اچھا بول کیا ہے اس مرتبہ بھی نہیں سمجھ پا اس سب بول کو یقیناً کہیں نہ کہیں بلے پہ یہ بول لگا دوسرے رن کے لیے تیزی کرنا ہوگی تیزی کرنا ہوگی یقیناً رن اٹھو جائیں گے رن اٹھو جائیں گے جی سکسٹی فور کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے بہادر لیفٹی کی ٹیم خورم چکوال جی کینگ آف ایشیا سامنے باچہ خان مقابلے کی جوڑی فائنل میچ دو لاکھ کی جنگ پالا بول بسم اللہ آیا آیا مونے علایا فلٹاس بول کی تھی پورا فائدہ اٹھایا خورم چکوال نے بول گیا بونڈری لائن کے باہر باچہ خان بولنگ کے نشان پہ موجود حسین یہ نوجوان کے پی کے کی شان کے پی کے کی پہچان اگلا بول اس مرتبہ بالکل سامنے خورم چکوال کا فیورٹ شورٹ کلائیوں کا بھرپور استعمال کیا یقیناً داد وصول کرتے ہوئے ناصر پتھان سے یہ شورٹ چیک کریں جی کلائیوں کا استعمال چیک کریں خورم چکوال یو بیوٹی سیٹ ہوتے ہوئے بولوں کو چیک کرتے ہوئے خورم چکوال کیسی سپورٹ کا بیٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے باچہ خان دو بالوں پہ دو چھکے اگلا بول کرنے کے لیے بلکل تیار تیسری بول اس مرتبہ اچھا بول کیا بہترین بول کا مزہرہ نہیں سمجھ پائے خورم چین نظروں کے سامنے باچہ خان وادی سون میں پرفارم کرتے ہوئے تھوڑے سے پریشن میں نظر آتے ہوئے تھوڑے سے حیران تھوڑے سے پریشان لیکن کوئی بات نہیں میری جان وادی سون کا ہے یہ میدان اگلا بول اس مرتبہ بھی بہترین شورٹ خورم چکوال کے بلے سے ایک اور بلندو بالا چکا پہلی چار بالوں پہ تین چکے نماز کی برسات ٹورنمنٹ چیف ارگنائزر کی جانب صاحب کی جانب سے یقین انہیں ایک آزار کا کیس جائے گا خورم چکوال کے ساتھ چار بالوں پہ تین چکے لگا چکے ہیں جی خورم چکوال باچہ خان اگلا بول کرنے کے لیے تیار سامنا کریں گے خورم چکوال فلٹاس بول کی ہے بول ہے ہوا میں فلٹر ہے نیچے تائنات فلٹر ہے نیچے تائنات چپکڑا جائے گا بڑا دچکا جی بڑا نقصان باچہ خان نے وہ کر دکھایا جس کے لیے ان کو لایا گیا تھا نیزار لیفٹی کسی کی تارف کے نہیں موتاج شان خیبر پختون خان سامنے جی باچہ خان پشاور با مقابلہ اچھا دفاعی انداز سے کھیلے اس مرتبہ یقین ان ہارڈ بول میں یہ ایک بہترین کور ڈرائب ہوتا دو رن کے لیے بھاگیں گے دو رن بہ آسانی ہو جائیں گے مکمل اسی کے ساتھ پہلے اوور کا ہوا اختتام پہلے اوور کے اختتام پر سکور ہے جی ٹوانٹی پہلے اوور کے اختتام پر سکور ہے بیس ایک اوور کے اختتام پر نمت کی جو مہموت آداد ہے مجھا پونچی ہے ٹوانٹی ایک اوور کے اختتام پر اس پرم ساتھ کے لیے پونچی ایم پی ایل سیزن تری فائنل ڈے شاکین کرکٹ کا جمع غفیر فائنل میچ دلچسپ ہوتے ہوئے نئے آنے والے بولر جی ہمزہ شیرو شاکین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد ایم پی ایل سیزن تری کے فائنل میں موجود فادی سون کے اس بیترین کرکٹ سٹیڈیم میں شاکین کرکٹ کا جمع غفیر بلکل اس کرکٹ گراؤنڈ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے شاکین کرکٹ چاروں اطراف گراؤنڈ کے موجود ہمزہ شیرو جی سامنا کریں گے ناصر پتھان بول کے لیے آئے اچھی شورٹ لیکچ اٹھ کی جانب ناصر پتھان کے بلے سے ایک بولندو بالا چھکا جی چھے سکور مل جائیں گے ناصر پتھان کو سکتے ہیں جی میچس سے محزوز ہوتے ہوئے اگلا بول ناصر پتھان اٹھا کے ماری ہے بول تارہ بن جائے گی یقیناً ایک اور بولندو بالا چھکا جی ناصر پتھان کے بلے سے شاکین کرکٹ کا ایک جمع غفیر سرپرستیالہ ٹورنمنٹ چیرمن لیگ ملک تنویر آوان صاحب سرپرستیالہ ٹورنمنٹ ملک جلیل آوان صاحب چیپ آرگنائزر ٹورنمنٹ ملک عمر شہزاد صاحب ٹورنمنٹ زیرے سرپرستی ملک عرب سلطان صاحب شاکین کرکٹ کا ایک جمع غفیر چیپ آرگنائزر ٹورنمنٹ اس ٹورنمنٹ کے ساتھ خصوصی تامن فقر ونہار شیر چکوال ملک زفرولہ زفری ان کے حمراجی پرنس آف ایشیا خان سغیر خان پتھان بیچس سے محضوظ ہوتے ہوئے اگلی چارٹ کیچ ہو جائے گا کیچ پکڑا جائے گا ایک بڑا دچ کا بڑا نقصان ناصر پتھان بھی واپس جاتے ہوئے شاکین کرکٹ کا ایک جمع غفیر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار آل راؤنڈر ملک زفری بچھال کے پیچھے شاکین کرکٹ ہزاروں کی دادات میں آئے بیٹھے ہیں گیرونڈ کے دونوں اطراف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی ہے اس وجہ سے شاکین کرکٹ بالکل آرام دے آپ ایسے سمجھیں کہ سیٹوں پہ موجود ہیں نئے آنے والے بہلے باز قادر کشمیری بالنگ میں تباکن بولنگ کی تھی اس فائنل میچ میں اب بیٹنگ میں ساتھ دینا ہوگا نزار لیپٹی کا وکٹ پہ رہنا ہے ضروری کیونکہ خورم چکوال اور ناصر پتھانا اٹھو چکے ہیں اٹھا کے ماری ہے کلاسک شوٹ ماری ہے یقیناً چے سکور مل جائیں گے سب زلالی پرچم کے پاس یہ بول چلا جائے گا انعماد کی برسات جی انعماد کی برسات نزار لیپٹی پہ آیا جی آیا نزار لیپٹی آیا انعماد کی برسات یہ شوٹ چیک کریں جی دوبارہ یہ شوٹ چیک کریں نزار لیپٹی کا کیا کلاس ہے کیا ٹائمنگ ہے نزار لیپٹی جی کاشی لیپٹی کا کریں گے سامنا اٹھا کے ماری ہے یقیناً یہ بول بھی چلا جائے گا بونڈری لائن کے باہر چھے سکور کا مزید ہو جائے گا نزار لیپٹی بلکل میچ کو ون سائیڈی ڈب کرتے ہوئے انعماد کی برسات ان پہ یہ شوٹ چیک کریں جی دوبارہ یہ شوٹ چیک کریں انعماد کی برسات نزار لیپٹی انعماد کی برسات نزار لیپٹی پہ یقیناً پیسوں کی برسات خوادیے سون کے لوگ کرتے ہوئے یقیناً میچ کو جیت کی جانب لے کے جاتے ہوئے نزار لیپٹی کاشی لیپٹی جی سامنا کریں گے نزار لیپٹی اگن اچھا بول کیا ہے اس مرتبہ تھرڈ مین کی پوزیشن پہ فیلٹر تائنات بول کو پکڑنے کے بعد آسانی ایک سکور کا انعماد کی برسات قادر کشمیری پہ نزار لیپٹی اور قادر کشمیری یقیناً انعماد کی برسات اسی کے ساتھ میچ وین کر لیا ہے جی میچ وین کر لیا ہے ملک علیمان مرتبال کی ٹیم نے یقیناً جشن مناتی ہوئی تمام شایخی نے کرکٹ سپورٹران جتنے بھی چیف آرگینائزر ٹیم آنر تھے یقیناً یہ ٹیم جیت چکی ہے مرتبال کی ایم پی آل سیزن 3 کی چیمپئن ملک علیمان مرتبال یہ ٹورنمنٹ وین کرنے میں ہوئی کامیاب شایخی نے کرکٹ کا جمعے گفیر آپ گرون میں دیکھ سکتے ہیں بلکل دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے حسین مناظر آپ کو ونہار ٹیپ بول پہ یہ دیکھتے ہوئے شایخی نے کرکٹ کا ایک جمعے گفیر اس بہترین کرکٹ سٹیڈیم میں خوبصورت لوگ خوبصورت کرکٹ سٹیڈیم خوبصورت کرکٹ کھیلی گئی ہے پیسوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اب پلیروں کی اوپر سب زرالی پرچم گرون کے چاروں اطراف لہراتے ہوئے شایخی نے کرکٹ کا ایک جمعے گفیر آپ کی نظروں کے بلکل سامنے پہاڑوں پہ آپ کی جتر نظر جائے گی جہاں تک ہمارا کیمرہ آپ کو دکھاتے ہوئے لوگ ہی لوگ سر ہی سر نظر آتے ہوئے اس مردوال کے کرکٹ سٹیڈیم میں ملک زفری جی وادیہ ونہار کا شہزادہ بلکل اس ٹورنمنٹ کے چیف آرگینائجروں میں شامل پیسوں کی پتیاں ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں ملک زفری پر پیسے نچھاور کی جا رہے ہیں وادیہ ونہار کا شہزادہ ملک زفری بوچال پشلے بیس پلس سالوں سے کرکٹ کی دنیا پہ حکمرانی کرتے ہوئے ابھی بھی ایک نام زندہ کرکٹ کی دنیا میں ملک زفری بوچال وادیہ ونہار کی پورے پاکستان میں نوائند کی کرتے ہیں ملک زفری آج چیف آرگینائجر تیس ٹورنمنٹ کے مردوال سیزن تھری ایم پی ایل سیزن تھری پنجاب کا روایتی رقص آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کا کلچر بلکل نظر آتے ہوئے وادیہ سون کی زرزمین پہ پنجاب کا کلچر جیتنے والی ٹیم جیشن مناتے ہوئے دھور کی دھاپ پہ بلکل لڑیاں ڈالتے ہوئے بھنگڑے ڈالتے ہوئے اب پیسوں کی پتیاں نچاور کی جا رہی ہیں جیتنے والی ٹیم پہ شہگینے کرکٹ کا چیف آرگینائجر سائبان کا تمام میچ انتظامی اب خوش کیونکہ جیتے گوئی بھی جیت کرکٹ کی ہوئی ہے جیت مردوال کے لوگوں کی ہوئی ہے جیت بادیہ سون کے لوگوں کی ہوئی ہے جیت ڈسٹک خشاب کے لوگوں کی ہوئی ہے پنجاب کا کلچر روایتی رقص آپ کے نظروں کے بلکل سامنے لڑی ڈالی جا رہی ہے ڈھول پہ پنجاب میں کوئی بھی بڑا ٹورنمنٹ ہو اور جو ٹیم جیتے وہ لڑی نہ ڈالے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پنجاب کا کلچر ہے اور ٹیپ بول بھی اب پنجاب کے کلچروں میں ایک شامل ایک نیا برینڈ کیونکہ ٹیپ بول جس لحاظ سے پنجاب میں کھیلی جا رہی ہے یقیناً تمام گیموں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے جتنی بھی کلچرز گیم ہوتی تھی پیچھا ایک بڈی تھی والی بول تھا پیلوں کی دور تھی یہاں ہوتی ہے لیکن ان سب کو اب ٹیپ بول کے ریکٹ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ٹیپ بول کے کھلاڑی بلکل اب پرینڈ بن چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حسین مناظر آپ مردوال کی سرزمین پہ جتنے والی ٹیم جشن مناتے ہوئے انعماد کی برسات ہوتے ہوئے کھلاڑیوں پہ پیس سے نچاور کیے جا رہے ہیں آتے ہوئے لوڑیاں ڈالتے ہوئے بھنگڑے ڈالتے ہوئے مردوال سیزن 3 ایم پی ال اپنے اختتام کو پہنچا جتنے والی ٹیم یقیناً دو لاکھ کا کیش لے کر جائے گی اپنے ساتھ رننب کے ساتھ جائے گا ایک لاکھ کا کیش بما خوبصورت ٹروفی تمام لوگ اب مرکزی سٹیج کی جانب گامزن جہاں سے اس ٹورنمنٹ کی اپیشل کمنٹیٹر خورم تھاب سوہل چوہان